سمیہ ہے رات کے نو بج 30 منٹ اور آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں گاؤں مٹھن پورا ایلناباد کے تحصیل کے اندر جو گاؤں آتا ہے گاؤں مٹھن پورا گاؤں مٹھن پورا کے ہم لوگ سرکاری سکول میں پہنچے ہیں اور رات کے ساڑھے نو بجے ہم لوگ یہاں پر پہنچے ہیں اس کا کارن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ساڑھے نو بجے ہمیں یہاں پر کیوں آنا پڑا ہم آپ کو کچھ تشویریں دکھانے جا رہے ہیں ان تشویروں کو دیکھ کر آپ بلکل سمجھ جاؤ گی کہ ہم رات کو جو ساڑھے نو بجے کا سمیں ہو چکا اور ہم لوگ یہاں پر کس لیے پہنچے ہیں یہ تشویریں آپ بھی ہمارے ای سماچار پر دیکھنے اور جو تشویریں دیکھ رہے ہیں ان کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے ابھی ہم اس کمرے کی طرف بڑھ رہے ہیں لائٹ جل رہی ہے اس کمرے کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ اس کمرے کے بلکل پاس میں پہنچ چکے ہیں اور آپ اس کمرے کے اندر کچھ ہل پہل بھی دکھائی دے رہی ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں جانتے ہیں کیا مسئلہ ہے یہاں پر اتنے لوگ کیا م determin gaining تشویریں دیکھ رہے ہیں یہاں پر کافی لوگ یہاں پر اکھٹے ہوئے ہیں جانتے ہیں کیا مسئلہ ہے یہاں پر اتنے لوگ کیسے آئے ہوئے ہیں آنج مشکلدیب جی آج کیا کارن ہے کہ آج اتنے جو یوہا جو لڑکے ہیں یہاں پر سکول کے اندر گورنمنٹ سکول کے اندر مٹنپورا کے اندر ہی کٹے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمازار کا میں یہاں پہنچنے پر ہاردی سواگر کرتا ہوں مٹنپورا ترسٹ کی طرف سے گرامواشیوں کی طرف سے سکول سٹاف کی طرف سے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے سوچنی میڈیا پر آپ خبر دیکھ رہے ہو کہ سیدی آجم بھگسنگ جی کے نام سے ہم نے جو سستا گاؤں میں بنا رکھی ہے سکول میں جو بچے پہلے دنائیں گے ان کے رہنے کے لئے اور ساری سویدہ ہم ترسٹ کی طرف سے نشلوک کریں گے اسی کے تحت آپ دے سکتے ہو بچے دور دور سہیں بچوں کے آپ پوچھے کہاں کھا سہیں ہیں اچھا بہت دور دور سے بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں کھانے کی بیویسطہ بھی آپ لوگوں نے ان کے لئے کی ہے ابھی آپ یہاں پر دے سکتے ہیں دور دور سے جو یوہ ساتھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں دوڑ میں حصہ لینے کے لئے ان لوگوں کے لئے کھانے کا انتظام یوہ ساتھیوں نے جو بھگت سنگھ یوہ کلب ہے میٹھنپورا کے جو ساتھی ہیں انہوں نے کیا ہوئے ہیں ان کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں اور آج کے سمعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوہ موبائل سے بار نہیں نکلتے وہ یوہ آج اس ریس لگانے کے لئے دور دور سے یہاں پر آئے ہیں ہم کھلاڑیوں سے بھی جانیں گے کہ وہ کہاں کہاں سے جو ہے یہاں پر پہنچے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ہاں جی کہاں سے آئے ہیں آپ نور سے نور سے نور کون سے گاؤں سے آپ 27 سنڈیار سے آپ پہلے بھی یہاں پر آئے ہیں دور میں حصہ لینے کے لئے اور آپ کہاں سے آئے ہیں نور سے آئے ہیں اور ابھی کھانا کھارے ان بھائی سے بات کرتے ہیں آپ کہاں سے پہنچے ہیں سنتنگر سے پہنچے ہیں اور آپ بھی سنتنگر سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہریانہ اور راجستان دونوں حصوں سے یہاں پر کھلاڑی جو ہے اس دور کے اندر حصہ لینے کے لئے پہنچے ہیں اور کیونکہ صبح جو ہے ریس کا جو سمیں ہے جلدی ہونے کی وجہ سے یہ یوہ ساتھی ہے رات کوئی اپنے گھروں سے نکل چکا ہے اور یہاں پر جو گاؤں کے یوہ ہیں ان لوگوں نے سکول کے اندر جو ویویسطہ کر رکھے ہیں ان کو کھانا کھلانے کی بھی اور رہنے کی بھی ان کی ویویسطہ ہے تو یہاں پہ بھی ان یوہوں سے بات کرتے ہیں کہ کہاں سے وہ آئے ہیں ہنجی کیا نام آپ کا ہنجی کہاں سے ہیں آپ انمانگڑ سے پروپر انمانگڑ سے ہیں یا انمانگڑ کے پاس میں کوئی گاؤں ہے آپ کا گاؤں ہے سر اچھا پہلے بھی آپ جو ہے دوڑ میں حصہ لے چکے ہیں بہت بار تو آپ آج مٹھن پورا میں پہنچے ہیں تو کیسا ان کی ویبستہ دیکھ کر لگ رہے کہ مطلب یوہ کیا محنت کر رہے ہیں سر بہت اچھی ہے یوہ بہت اچھی اور باقی جو آپ کے ساتھ میں بیٹھے ہیں یہ بھی کیا ہنمانگڑ جلے سے ہی ہیں باقی جو کھلاڑی جو ہنمانگڑ جلے سے آپ سبھی تو یہ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جو کھلاڑی جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہنمانگڑ جلہ سے نور سے آئے ہوئے ہیں سنت نگر جیون نگر انہوں نے بتایا کچھ کھلاڑی یہاں پر ریشت اور کچھ کھلاڑی جو ہیں تو ہم ان یوہ ستھی سے بات کرتے ہیں کہ کل کے لئے انہوں نے کیا انتجام کیا ہوا ہے اور کس طرح جو دوڑ کا ہے وہ پراروپ رہے گا ہاں جی سر سب سے پہلے تو اس ماشار کا نمشکار جو اتنی رات کو بھی یوہوں کے آواز اٹھانے کے لئے محصہ تت پر رہتے ہیں سعید بھگت سنگھ ٹرشٹ کے دوارہ دوسری میرا تھندوڑ پرتے ہو کی طائعہ جن کل یعنی کہ رویوار کو کہہ جائے گا آج جو ہے جو بچے کافی دور سے ہیں ان کے لئے کھانے کا رہنے کا وعیستہ یہاں کی ہے صبح جو ہے نو روڑ اندر سنگھ جو پیٹرول پمپ ہے وہاں سے شروع ہو کر دوڑ اور اینلاواد کے عجیز پرتال سنگھ ورسہ سٹیڈیوم میں دوڑ کروائے گئے پانچ کلومیٹری یہ دوڑ رہے گی اور صبح پانچ بجے سنگھ ورسہ شروع ہو جائے گی ساتھ بجے وہاں سے دوڑا دیا جائے کھانے کی بات کریں تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بجار سے جو کھانا یہ جو ہے یوہا خرید کر لائیں صرف اپنے گھروں سے بنا کر اپنے گھر سے یہ کھانا بنا کر یوہا جو ہیں یہاں پر لے کر رہے ہیں آپ کو تصویروں میں دکھا رہے ہیں سکول کے اندر یوہا جو یہاں پر پہنچے ہیں دور دور سے ان کا جو دیکھ بال کرنے کے لیے جو گاؤں کے سرپنچ ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یوہا جو آئے ہیں آپ اس گیم کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جو گاؤں کے یوہاں اہل نمی جائے گی اس لیے ان کو چیک کرنے کے لیے آئے ہیں کل صوبہ چھے وزے نور اور پر دوڑا ہے چھے کلومٹر لمبی اہل نماز آئے گی تو ابھی آپ کو تصویروں میں دکھایا جو سرپنچ جو ہیں گاؤں کے انہوں نے بتایا کہ ان یوہوں کو دیکھ بال کرنے کے لیے کہ انہوں نے کیسی ویوستہ کیا اس ویوستہ کو سنبھالنے کے لیے میں یہاں پر پہنچا ہوں اور آپ یہ تصویریں ای سماچار پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ سہید بھگت سنگھ یوہ کل مٹھنپورا کے جو پردان ہے ہمارے ساتھ میں ہے ان سے جانتے ہیں کہ کل کے ویوستہوں کے بارے میں اور جو اس دوڑ کے بارے میں جان کرے لیتے ہیں سہید بھگت سنگھ مٹھنپورا دوارہ کل دوسری میرا تھندوڑ کروائی جا رہی ہے مثال میرا تھندوڑ سہید بھگت سنگھ کے سپنوں کو شکار کرنے کے لیے ہم نے سال کے اندر دو پروگرام رکھیا ہیں 23 مارچ اور 28 ستمبر 28 ستمبر اس بار کئی پروگرام ہے اس کی وجہ سے ہم نے سنگھے کا تین دن پہلے پروگرام رکھا ہے اور دور دور سے یوہ ساتھی پہنچ رہے ہیں پانچ کلومیٹر کی میرا تھندوڑ جو نوھ روڑ جو سویمیں پول ہے وہاں سے شروع ہو کر ایلنمال انڈر بریز کے پاس جو ملکی سنگھ کوسا کا سٹیڈیم ہے وہاں تک پہنچے گی اور کپ ہی یوہ ساتھی دور دور سے ابھی بھی ہمارے کاؤں کے اندر سکول کے اندر پہنچ سکے ہیں اور ان کا جیہ لندگ جوہ ساتھی گئی ہے اور ہمارے ساتھ سرکن صاحب ان کو ابھی ان کو سمالنے کے لیے آئے ہیں